سب انسپیکٹر پولیس کا سا رزلٹ آگیا انٹرویو کیسا ہوگا سوال کہاں سے آئیں گے سب انسپیکٹر میں کیا سارے کے سارے سوال اکڈیمک سے آئیں گے کنٹر انٹفیر کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل افیرز کیا ہوتا ہے نیشنل افیرز کیا ہے پولیس کے مطلقہ کون سے قویسٹنز آئیں گے بہت سے آپ کے سوال اور قویریز تو آج کی میری ویڈیو جی کہ سب انسپیکٹر پولیس میں اگر آپ نے انٹرویو میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو کون کون سی چیزیں کرنی ہوگی کیا کیا کام کرنے ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے سوالوں کے مطلقہ ہے جی جتنے یوٹیو پہ آپ سوال کرتے ہوں سب کے مطلقہ آج کی ویڈیو سب سے اگر اور سے سن لیجئے آپ کا مشہور سوال شر سے پہلا سوال شر انٹرویو کیسا ہوگا سب انسپیکٹر کا تو دیکھئے سب انسپیکٹر کے انٹرویو کے لیے آپ کو سوال کہیں سے بھی آ سکتا ہے آپ کو میں نے بہت بار بار بتایا ہوا ہے بہت سے ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں چینل پر کہ آپ لوگوں نے انٹرویو میں کامیابی کیسے اصل کرنی ہے دیکھئے آپ لوگوں کا پولیس کے مطلقہ کوسٹنز ہو سکتے ہیں پرسنیلٹی کے مطلقہ ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل افیرز نیشنل افیرز کے مطلقہ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو پاکستان چونکہ آپ کا اپنا ملک ہے کنٹری ہے تو اس کے مطلق بھی آپ سے سوال ہو سکتے ہیں تیسرا سب سے بڑا پورشن آپ کا ہوتا ہے پولیس کے مطلقہ یعنی پولیس کی ہیرارکی پولیس کے رینکس پولیس کے اہدے ان سب چیزوں پر سوال ہوں گے پولیس کے مطلقہ ان کے ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہیں ان کے اہدے کیا ہوتے ہیں پورے پاکستان کی پولیس کے مطلق کوئی سوال ہو سکتا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس جی بی گلگر بلتستان کون ہے جی انسپیکٹر جنرل پولیس دوچستان کون ہے جی بی پولیس کس طرح سے کام کرتی ہے سن پولیس کس طرح سے کام کرتی ہے سب انسپیکٹر کیا رینک کیا ہے ایسے چو کون لگ سکتا ہے ایسے چو کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے چو کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈی پیو کیا ہوتا ہے ایٹسیٹرہ بہت سے اس طرح کے سوال ہو سکتے ہیں اس لیے آپ لوگوں نے ان چیزوں پر کام کرنا ہے اگلا آپ کا سوال کون کون سے سب سوال آئیں گے کیا کیا چیزیں ہم یاد کر لیں تو دیکھئے میں آپ کو پورشن بتا دیتا ہوں یہ پانچوں پورشن آپ نے کرنے ہیں فرسٹ افول آپ کے اپنی پرسنیلٹی کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی ذات کے اندر خوبیاں کیا اور خامیاں کیا ہیں جو آپ خوبیاں بتاؤگے وہ تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے جو خامیاں بتاؤگے وہ خامیاں بھی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اصل میں وہ خوبیاں ہو مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ میری ذات کے اندر ایک خامی ہے کہ میں نماز ٹائم پر نہیں پڑتا ہوں یہ گلتی ہو جاتی ہے مجھ سے اکثر لیٹ ہو جاتا ہوں کام کی وجہ سے بعد میں پھر دو نمازیں سامٹائمی کٹی بھی پڑھ لیتا ہوں یہ میری بہت بڑی میری ذات میں خامی ہے تو اصل میں یہ خامی نہیں ہے یہ خوبی ہی ہے نماز تو آپ پڑھتے ہو تو اس طرح کی آپ نے خامیاں بتانی ہے دوسری خامی کیا ہے میں سار بک ریڈنگ بہت کم کرتا ہوں یہ میری بہت بڑی خامی ہے تھوڑی سی چند کتابیں پڑھتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ملتا سار کام کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اکیڈیمک کی بکس ہوتی ہیں اچھلی میں زیادہ بک ریڈنگ نہیں کر سکتا کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں وہ جو تین چار کتابیں چار پانچ کتابیں آپ کی ایسی پڑھی ہونی چاہیے کہ اس کتاب کا ہر کریکٹر ہر چیز آپ کو پتا ہو اس کریکٹر کا اس کہانی کا پلوٹ کیا ہے اس میں کریکٹر کون سی ہے کون سا کریکٹر ہیرو ہے کون سا کریکٹر ویلن کے طور پر ہے اور سوسائٹی میں یہ چیزیں کیسے پرویل کر رہی ہیں اس بک میں لکھا کیا گیا ہے رائٹر کا نام کا ہے رائٹر کون تھا یہ ساری چیزیں وہ جو چار پانچ بکس ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے پھر آپ بتاؤ گے سر میں نے یہ لکھس پڑھی ہوئی ہیں لیکن کوشش کار ہوں جیادہ بک ریڈنگ کروں تو اس طرح سے آپ کی جو ذات کی آپ خامی بتاؤ گے اصل میں وہ خوب بھی ہونی چاہیے اس طرح کی اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے اپنی پرسنیلٹی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اپنی ذات کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا پورشن آپ کا آجاتا ہے آپ کو اپنے ملک کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے ملک میں کیا ہو رہا ہے کس کس طرح سے کون کس فیلڈ میں کام کر رہا ہے عدلیہ مقرنہ انتظامیہ ایگزیکٹی یہ سارے اہدے رینک منسٹری ہیں یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ملک میں اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ اور وزیر خادشہ یعنی منسٹر فارن افیرز اس طرح سے کیپٹلز کرنٹ ایشیوز برنیو ایشیوز سی پیک ایک سیٹرہ یوکرین کی جنگ یہ ساری کس ساری چیز ہیں یورپی یونین نیٹو نیٹو کیا ہے یو اینو کیا ہے کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں ویٹو پاور کس کس ملک کے پاس ہے یہ ساری چیز ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی اکڈیمکس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ پڑے ہوئے ہم سبجیکٹ پر آپ کو بور ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ نے اگر اکنومکس پڑی ہوئے ہیں تو اکنومکس کے مطلقہ آپ سے سوال کر لیں گے پروڈکشن جو ہے وہ کس چیز پر بیس کرتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے میں نے مثال دی ہے اسی طرح سے جو بھی سبجیکٹ آپ سے پوچھا جائے گا سوشیالو جی ہے سوشیل ورک ہے جیوگرافی ہے جیوگرافی کے مطلق پوچھ لیں گے جیومن جیوگرافی کیا ہوتی ہے اور فیزیکل جیوگرافی کیا ہوتی ہے فیزیکل جیوگرافی میں کتنے پارٹس ہیں ایٹسیٹرہ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ کو محکمہ پولیس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو یہ پورشن ہے جی یہاں یہاں سے سوال آئیں گے آپ کا اگلا سوال کپڑے سر قوم سے پہن کے جائیں یہ آپ کا مشہور زمانہ سوال جائیں تو اس پر میں بہت سی ویڈیوز میں جواب دے چکا ہوں بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں کپڑے آپ وہ پہن کے جاؤ گے جو آپ کو کیری کرنے میں آسان لگیں مثال کے دور پر اگر آپ روٹین میں شلوار کمیز پہنتے ہو تو آپ شلوار کمیز ہی پہنوں گے روٹین میں آپ پینٹ شٹ پہنتے ہو اپروں کی طرف رہے اور آپ ان کے صحیح طرح سے جواب نہ دے سو کو جو جواب آپ سے پوچھے جائیں تو اس لیے جو روٹین میں پہنتے ہو وہ ہی پہن کے جانا جی ہاں شیو اچھی طرح سے کی ہو بال بنے ہو آپ کے شوز پالش ہو کپڑے اچھی طرح سے استری ہو کوئی شکن نہ ہو اچھی سی کوئی فریگننس خوشبو لگا کے جائیں یہ چیزیں بس آپ نے اپنی توجہ رکھنی ہے اپنی questions کے اوپر اور اپنی body language کے اوپر گبرانہ نہیں ہے tension نہ ہوا آپ کو shy feel نہ کریں جج کے مت be confident یہ ساری کس ساری چیزیں میں آپ نے بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو اور انٹریوٹ کو پر میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئے ہیں ہم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں what's up only for online classes and notes purchasing not any other discussion please clear sun لیں what's up آپ کا کوئی سوال نہیں جائیں گے بہت سے لوگ ہیں پورے پاکستان سے پوری دنیا سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں میرے پاس اتنا time نہیں ہے بیٹے میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں میرے پاس اتنا time نہیں ہے میں ایک وکیل ہوں چیمبر چل رہا ہوتا ہے آپ کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں editing کرتا ہوں اس کے بعد family کی look after کرنی ہوتی ہے بہت سے کام ہوتے ہیں اس لیے آپ what's up پر صرف و صرف notes لیں گے ہمارے notes لے کے لوگ بہت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اگلا سوال academics کے سر کتنے سوال آ جاتے ہوتے ہیں عموما تو دیکھئے academics کے چند سوال آ سکتے ہیں زیادہ نہیں یہ depend کرتا ہے mode پہ کہ interview کا mode کس طرف جا رہا ہے تو آپ لوگوں کے academics میں آپ نے clear کر لیا 100 multiple choice question کا paper تھا وہ اپنے حل کر لیا بہت سے سوالوں کا جواب دے لیے تب ہی interview تک آئے ہو تو academics کا نہیں انہوں نے دیکھنا اب آپ نے انہوں نے دیکھنا کہ آپ اس personality آپ کی شخصیت اس seat کے اہل ہے that's it یہ چیزیں اب آپ کی وہ دیکھیں گے تو اس لیے آپ لوگوں کو academics میں سے چند سوال آ سکتے ہیں اگر فرض کیا interview کے mode پہ میں نے بار بار کہتا ہوں depend کرتا ہے فرض کیا اسلام کی طرف بات چلی جاتی ہے تو آپ سے اسلام یاد کے بہت سارے سوال پوچھ لیں گے فرض کیا پاکستان کی طرف بات نکل پڑتی ہے personalities کے مطلق بار نکل پڑتی ہے politics کے مطلق کہ جی ملک میں کیا ہو رہا ہے جی تحریک عدم اعتماد کیا ہوتی ہے جی وہ tough no confidence کیا ہے speaker کس طرح سے کام کرتا ہے chairman senate کس طرح سے کام کرتا ہے ملک میں parties کس طرح سے ہوتی ہیں mn اے کس طرح select ہوتے ہیں mp کس طرح select ہوتے ہیں minister کیا ہوتا ہے ministry کے اندر کیا کام ہوتا ہے آپ سے اس طرح کہ سوال ہو سکتے ہیں پاکستان افیرز کے اوپر بہت سار سوال ہو سکتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کے انٹرویو کا mood depend کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں انٹرویو میں کس طرف جا رہا ہے ویسے اکیڈیو سے بہت کم سوال ہوتے ہیں general knowledge کے سار کون سے سوال ہوتے ہیں general knowledge دیکھئے آپ کا دو طرح سے ہے simple سی بات ہے آپ کے national issues national affairs اور international affairs national پہ کام کروگے international پہ کام کروگے یعنی ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو پاتا ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو پاتا ہونا چاہیے personalities کے سار کون سے سوال آتے ہیں تو دیکھئے personalities وہی ہیں جو زیادہ تر کام کر رہی ہوتی ہیں مختلف hot seeds کے اوپر burning seeds کے اوپر burning issues کے اوپر مثلاً مثال کے تو interior minister ہیں education minister ہیں اس کے بعد minister of foreign affairs خارجہ جس کو آپ کہتے ہو prime minister ہیں president ہیں انسپکٹر جنرل پولیس ہیں اس کے بعد پھر آپ کے chief secretary ہیں governor ہیں اس کے بعد پھر دنیا کے کچھ خاص ممالک جو ہم نے اپنے notesوں میں بتایا ہوئے ہیں 63 کے قریب وہ countries ہیں ان کے prime minister president of foreign minister ان کے capital currency یہ چیزیں آسکتی ہیں انترویو سر کتنی مدد کا ہوتا ہے کتنا time کا ہوتا ہے تو دیکھئے یہ بھی depend کرتا ہے interview کے mode کے اوپر sometime 10 منٹ میں فارغ ہو sometime 5 منٹ میں آپ کا interview ختم ہو جاتا ہے اور sometime 20 منٹ آدھا گھنٹہ تک بھی آپ کا interview چل جاتا ہے یہ depend کرتا ہے آپ کے سوالوں کے اوپر آپ کے questions کے اوپر اور آپ کے interview کے mode کے اوپر depend کرتا ہے سر کتنے سوالوں میں ہم sorry کریں تو کتنے سوالوں میں نہ sorry کریں pet جواب دیں تو ہم select ہو جاتے ہیں یعنی کتنے جواب آپ ہم میں نہ آئے تو ہم select ہو جاتے ہیں تو دیکھئے یہ بھی depend کرتا ہے آپ لوگوں کی body language کیا تھی body posture کیا تھا be confident بہت سے آپ کے ایسے سوال ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو جواب نہیں آتے آپ کوئی computer نہیں ہو robot نہیں ہو کوئی رٹے رٹائے تودے نہیں ہو آپ ایک انسان ہو human being ہو آپ کی ایک یاداشت ہے اور آپ کی ایک capacity ہے آپ اس capacity سے باہر نہیں جا سکتے beyond the limits آپ نہیں جا سکتے تو لہذا آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب نہیں بھی آ سکتے تو آپ نے simply sorry کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے بہت سے ایسے بچے ہیں جو بہت سے سوالوں پر sorry کرتے ہیں دس بارہ تیرہ پندرہ question نہیں آئے sorry sir وہ select ہو جاتے ہیں because ان کی اپنی personality language ہوتی ہے بہت سے چیزیں depend کرتا ہے آپ کی personality پہ آپ کی شخصیت پہ آپ کے confidence پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر question کا جواب دے دیتے ہیں لیکن وہ confused ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں انٹرویو میں رہ جاتے ہیں یعنی کتابی کیڑا bookworm بھی نہیں بننا تو اس لیے آپ لوگوں کو مطلب یہ depend کرتا ہے جی انٹرویو کے موڑ پر depend کرتا ہے انٹرویو میں سر جواب نہ آتا ہو تو کیا کریں سیمپل جی sorry کر دیں جواب نہ آتا ہو sorry کر دیں sorry sir مجھے نہیں آتا کبھی تکا نہیں لگانا بہت سے وڈیوز میں بتا چکا ہوں تکا لگاؤ گے تو فس جاؤ گے تکا نہیں لگانا ہرگز اگر وہ کہیں بھی you may guess sir please go guess کریں جی آپ نے guess کبھی نہیں کرنا تکا کبھی نہیں لگانا تکا لگاؤ گے تو فس جاؤ گے یاد رکھنا اس کے بعد پھر وہ آپ کو محسوس نہیں ہونے دیں گے اور اگلا سوال کر دیں گے پھر اگلا سوال کر دیں گے اچھا اچھا آپ کو گھر کے ایک بند گلی میں لے جائیں گے پھر آپ فس جاؤ گے جھوٹ نہیں بولنا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولو گے آپ کا انٹرویو ناکام ہو جائے گا کبھی تکا نہیں لگانا سمپلی سوری کر دیں سوری شار مجھے نہیں آتا کن امیدواروں کو سار ترجیح دی جاتی ہے کون امیدوار انٹرویو میں سلیکٹ ہوتے ہیں یہ آپ کا بڑا معقول سوال ہے گوھر سے سن لیجئے جی اہل پرسنیلٹی اہل شخصیت اہل سیٹ جس سیٹ کے گینسٹ اس بندے کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے کیا یہ اس کے اہل ہے آپ کی پرسنیلٹیز قابل ہیں آپ کی شخصیت میں یہ چیزیں ہیں آپ بہت بھی کونفیڈنٹ ہو آپ کی ذات کے اندر یہ چیزیں ہیں متوازن شخصیت ہے بیلنس پرسنیلٹی ہے آپ اس سیٹ کے اہل ہو کام کر سکتے ہو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ کی پرسنیلٹی کیسی ہے آپ اس سیٹ کے لیے کام کر سکتے ہو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں لیڈر ہو قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہو اوپر بیٹھ کے مینیج کر سکتے ہو آپ اچھے ایک مینیجر ہو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ کی ذات کے اندر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہو تو سب انسپیکٹر پولیس جو ہے اس کی ایک قسم کی مینیجیریل ہی جاوب ہے اس نے مینیج کرنا ہوتا ہے چیزوں کو ایسا سب انسپیکٹر ایسے چو جب آپ تھانے میں لگی ہوتے ہو تو پورے پولیس سٹیشن کو آپ نے اگزیکٹیو کے طور پر لینا ہوتا ہے بہت سی کام کرنے ہوتے ہیں آپ نے اگزیکٹیو ہیڈ ہوتے ہو آپ اس پولیس سٹیشن کے تو آپ نے لوگوں کو بھی ڈیل کرنا ہے اس تھانے کی نفری کو بھی ڈیل کرنا ہے پولیس کو بھی ڈیل کرنا ہے پبلک ڈیلنگ پبلک سپیکنگ یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے اس طرح سے آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو اس طرح کی بیلنس پرسنیلٹی بیلنس شخصیت ہی کامیاب ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کی ذات کے اندر ہونی چاہیے آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ چیزیں میرے آج کی ویڈیو کے سب انسپیکٹر میں آپ کس طرح سے انٹیو میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ پاکستان زندہ بار